آج کے ٹائم پہ پانی میں رہنے والی سب سے بڑی جیب بیلو ویل ہے جب زمین پر ڈائنسو رہا کرتے تھے تو ان کا راج زمین پر تھا لیکن کیا پانی میں ہمیشہ سے بیلو ویل ہی بڑا کریچر تھا ہماری زمین ساڑھے چار کروڑ سال پرانے ہیں اور اس وقت کے سمندر آج کے سمندروں سے کافی زیادہ خطرناک ہوا کرتے تھے بیلو ویل ایک تھنڈے مزاج کی جاندار ہے جو کے ایک محمل پر جاتی ہے اس لیے آج گریٹ ویٹ شارک سمندر کی بادشاہ ہے آخر گریٹ ویٹ شارک اتنی زیادہ خطرناک کیوں ہے کیا اس کے پیچھے اس کے پورج کا ہاتھ تھا آج سے تقریباً لاکھوں سال پہلے زمین پر میگل ایڈون نام کی شارک رہا کرتی تھی جو کسی بھی جانور کو شکار بنانے سے نہیں ڈرتی تھی یہ بہت زیادہ بڑی مچھلی ہوا کرتی تھی اس کی لمبائی 65 فٹ جو کہ آج کی گریٹ ویٹ شارک سے ڈبل تھی میگل ایڈون کا وزن سات ٹن ہوا کرتا تھا شارک کا سکیلٹن کارٹی لیچ کا بنا ہوتا تھا جس کی وجہ سے اس کے فوسل آسانے سے نہیں ملے اس کے سائس کا اندازہ اس کے دانت کے سائس کے ذریعے لگایا گیا جو کہ سات انچ تک لمبا ہوا کرتا تھا جو کہ ایک ہی جھٹکے میں شکار کو تہہ سنیس کر دیتا تھا اس کا جبڑہ قریب تین میٹر کا تھا جو کہ ایک انسان سے کافی بڑا تھا اس کے جبڑے میں دو سو ستر نوکیلے دانت تھے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ ٹوڑنے کے بعد فوراں واپس سے نکلنا شروع ہو جاتے تھے یہ اپنے جبڑے سے سات سے دس ٹن کا پریشر کریٹ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس سے باقی مونسٹر بھی ڈرتے تھے یہ پریشر آج کی گریٹ ویٹ شارک سے دس گناہ زیادہ ہے یہ پریشر زمین کے سافت سے زیادہ خطرناک ڈائناسور ٹی ریکس جس نے پورے زمین پر راج قائم کیا ہوا تھا اور مساسورہ سے بھی دو گناہ زیادہ تھا بڑے سائز کی وجہ سے اس کو روزانہ ایک ٹن سے زیادہ خوراک کی ضرورت ہوا کرتی تھی فوسلز ایویڈنس پوائنٹ کرتے ہیں کہ ویلز اور دوسرے بڑے میمیرز سی کاؤ اینڈ سی لائنز کو کھا کر اپنی بھوک مٹاتی تھی میگلرڈون عام طور پر گہرے پانی میں رہا کرتی تھی کیونکہ وہاں زیادہ خوراک موجود ہوتی تھی جس کی وجہ سے اس کے بچے پندرہ فٹ اور ان کا وزن تین ٹن سے زیادہ وزنی ہوا کرتا تھا لیکن یہ کیسے ختم ہوئے اتنا بڑا جاندار کیسے زمین سے ختم ہو گیا کیا اس کے پیچھے بھی کسی بڑے جاندار کا ہاتھ تھا سائنٹسٹ کافی تھیورسٹ کو میگلرڈون کے ختم ہونے کی وجہ مانتے ہیں جن میں سے سب سے زیادہ اس تھیوری کو مانا جاتا ہے کلائیمیٹ کا چینج ہونا اور گریٹ وائٹ شارک کا جی ہاں اس کے پیچھے سمندر کے سب سے بڑے شکاری گریٹ وائٹ شارک کا ہاتھ تھا سائنٹسٹ اس تھیوری کا سب سے زیادہ مانتے ہیں گریٹ وائٹ شارک کی تعداد اتنی زیادہ باڑ گئی کہ انہوں نے چھوٹی مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا اور یہ وہی وقت تھا جب ان کی تعداد بہت بڑھ گئی میگلرڈون تعداد میں کام تھی جس کے چلتے ختم ہو گئی اس وقت کے سمندر کافی زیادہ بڑے ہوا کرتے تھے اور تھنڈے ہوا کرتے تھے میگلرڈون جیسے شکاری وام کنڈیشن میں رہا کرتا تھا تھنڈ کے چلتے میگلرڈون سمندر کے گرم علاقوں کی طرف جانا شروع ہو گئی اور شکار جو کہ تھنڈے پانی میں مجود تھا یہ وہ وقت چل رہا تھا جب ہماری زمین فیز آف گلوبل کوننگ میں تھی اور اڈالٹ شارک ٹریپیکل وارٹر کنڈیشن پر ڈیپینڈنٹ زی جس کا اثر ہیبیٹیٹ پر پڑا اور میگلرڈون کا گرم علاقے میں جانا سب سے بڑی گلتی تھی کیونکہ اس وقت تمام مچھلیاں تھنڈے پانی میں مجود تھی اور شکار کی کمی کے چلتے میگلرڈون نے اپنی ہی پرجاتی کو خانہ شروع کر دیا اور یہ مونسٹر ختم ہو گیا کیا میگلرڈون آج بھی زندہ ہے آج بھی کئی ایسی ہسٹری میں تھیوریس پڑی ہے جو کہ بتاتی ہے میگلرڈون آج بھی سمندر کی گیرائی میں کہیں موجود ہے کیونکہ ہم سپیس کو سمندر کی نصفت زیادہ سمجھتے ہیں اور سمندر کو کام اگر تم جاننا چاہتے ہو تو بتاؤ اس پر ویڈیو بنا دوں گا اور چینل کو سبسکرائب کر لو تاں کہ میری ویڈیو تمہارے تک پہنچ سکے ویڈیو چلگی تو لائک کرو اور چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کرنا مات بھولے شکریہ